اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہتی معلوماتی اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اکثر دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے جانور چارہ ٹھیک طرح سے نہیں کھاتے تھوڑا سا چارہ کھاتے ہیں اور مو پیچھے کھینچ لیتے ہیں یا پانی صحیح کھل کر نہیں پیتے تھوڑا سا پانی پیتے ہیں چاند گھونٹ پانی لیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں یعنی کھل کے چارہ بھی نہیں کھاتے اور پانی بھی نہیں پیتے اور ان کی صحیح جو ہے وہ دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر جانور چارہ پانی ٹھیک طرح سے نہیں کھائے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ کمزور ہوگا اور کمزور بھی ہوگا اور اس کے دودھ کی پیداوار بھی بددریج کم ہوتی جلی جائے گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بہترین اور زبردست نسخہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو بہت فائدہ ہوگا یہ نسخہ ایسے جانوروں کے لیے ہے جو دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں خوراک ٹھیک سے حضم نہیں کر پا رہے ٹھیک طرح سے خوراک نہیں کھاتے اور ٹھیک طرح سے خوراک کو حضم نہیں کر پا رہے ان کے دودھ میں اضافہ نہیں ہو رہا دودھ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے اور میدے کے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کرنے سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے جانوروں کی صحت اور دودھ کی پیداوار میں بھی انشاءاللہ یقینی طور پر بہت اچھا اضافہ ہوگا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ نسخہ تیار کرتے وقت کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے تو نسخے کے اجزاء یہ ہیں نمبر ایک اجوائن سو گرام نمبر دو ہرڑ تیس گرام نمبر تین سونٹ یا سنڈ بھی بولتے ہیں پنجابی میں اس کو بیس گرام نمبر چار سونف پچاس گرام نمبر پانچ میٹھا سوڈا سو گرام نمبر چھے کالا نمک سو گرام نمبر سات کوڑ تمبا چالیس گرام اجزاء ایک بار پھر نوٹ کر لیں نمبر ایک اجوائن سو گرام نمبر دو ہرڑ تیس گرام نمبر تین سونٹ بیس گرام نمبر چار سونف پچاس گرام نمبر پانچ میٹھا سوڈا سو گرام نمبر چھے کالا نمک سو گرام اور نمبر سات کوڑ تمبا اب یہ نسخہ بنانے اور جانوروں کو کھلانے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں سب سے پہلے ان تمام اجزاء کو الگ الگ پیس کر پھر سب کو مکس کر لیں اور اس کی پانچ دن کی خوراک بنا لیں یعنی یہ جتنے بھی اجزاء آپ کو بتائیں یہ ایک جانور کی پانچ خوراکیں ہیں ہر روز رات کو ایک خوراک دو سو گرام گڑ میں مکس کر کے کھلائیں جو جانور زیادہ کمزور ہیں ان کو پندرہ دن تک ہر روز کھلائیں اور جو صحت مند جانور ہیں ان کو ہفتے میں دو بار یہ نسخہ استعمال کروائیں انشاءاللہ اس سے کمزور جانوروں کی صحت بھی بحال ہو جائے گی ان کے جسم پر چمک بھی آئے گی جانور چارہ اور ونڈا اچھے طریقے سے کھائیں گے اور ان کا حازمہ بھی بالکل درست رہے گا یعنی جانور جو خوراک کھائے گا دودھ کی اور گوشت کی پیداوار میں بھی بہتری نظافہ ہوگا یعنی جو گوشت والے جانور ہیں وہ موٹے تازے ہوں گے اور جو دودھ والے جانور ہیں ان کے دودھ کی پیداوار بھی بڑھے گی اور اس کے علاوہ ان کے دودھ میں ویٹ کا لیول بھی بڑھے گا اس نسخے کا جو بیسک مقصد ہے وہ جانور کی بھوک کو بڑھاتا ہے ان کے میدے کے نظام کی اصلاح کرتا ہے اور جب جانور چارہ پانی سہی کھاتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے حضم کرتا ہے تو یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ جانور کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس کے دودھ کی پیداوار بھی بہترین ہوگی تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جل کسی نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹوپے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ